موسیقی خصوصاً على سید الانبیاء وعلى آلہ وصحابہن نجبہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ یاہو وبلوالدین اخسانہ ان اللہ وملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہ اللہ دین آمن صلو علیہ وسلم تسلیمہ درود باب حضرت علامہ محققی اہل سنت مولانا تنبیر حسین صاحب سیانوی انہاں دے برادران انہاں دے عزید و اقربا اور اہل سنت دی زینت اہل سنت دے مشہور آستانے اندے مشایخ تشریف فرمانے میرے خاص محسن جناب پیر کمر رضا شاہ صاحب آپ تشریف فرمانے گوڑا شریف توں حضرت قبلہ صاحب زادہ صاحب آستانہ آلیہ کیرہ ملہ شریف ثابت گو اور خصوصا میرے خاص دل دوں عزیز جناب علی بھائی صاحب سبزادہ پیر محمد فیضل امین اور اہل سنت دی علمی دنیا دے جگم کرنے جگم کرنے ہوئے اور اپنی ساری زندگی علم دین دی خدمت اور خاندان نبو ودی نشان حضرت قبلہ پیر سید شبیر حضرت علماء اکرام وقت انتہائی مختصر ہے میرے تھی پہلے بڑیا خوبصورت تقریرہ ہویا تقریر دا وقت نہیں ہے میں نے سمجھا گیا کہ تقریر دا وقت دو چند باتیں میرے تھی پہلے علماء اکرام نے اس گلتے بڑی روشنی ڈالی کہ علماء اکرام لوگ کاندھے بخشش دادریہ اچھی راو خاندے علماء اکرام آپ جنتی ہونے والیاں شخصیت ہونے اے تسی سنے میں جو پڑے ہیں میں پڑے ہیں کہ ایسی جتنے لوگ علماء اکرام دے منن والے عقیدت مند میں حدیث پاک پڑے ہیں ان ناسا فیل جنت لا يحتاج جونا الالعلماء قیامت والے دن لوگ علماء دے قیامت والے دن بھی لا يحتاج جونا الالعلماء فیل جنہ یوم القیامہ قیامت والے جنت قیامت والے دن جنت وچ بھی علماء دے محتاج گی ہوئے گی سانو ضرور تپوے گی قیامت والے دن نا فی دنیا جس طرح دنیا جنہ انہ دے بغیر کامنی سی نا چلدا اس سے طرح جنت بھی جا کے بھی انہ دے ضرورت سڈینے یہ جانے والی شخصیت کبلا علامہ تنمیر صاحب دے والد محجد یہ بھی علماء بھی چیز انہ داویہ سی محتاج ہونے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحبی اور مجتہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی ایک اندے نے صرف عالم ایک اندے نے محق ایک اندے نے مجتہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی صحابہ وچ مجتہ اور انہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنو پہجن لگان تبلیغ واسطے لوکان تنو مسئلے پوچھنے نے کنج دس ہیں ارز کیتا حضور قرآن وچ دس فرمایا جے قرآن وچ نام ملی آتے فیر ارز کیتا حضور فیر حدیث وچ دس فرمایا جے حدیث وچ ملی آتے فیر توجہ ہے پوری ایتھ ضرور تو پہن دیئے مجھ تاہد دی قرآن وچ میں نام لیا حدیث وچ میں نام لیا فیر ضرور تو پہن دیئے امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ 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 فیر کی کریں گے ارز کیتا یا رسول اللہ جے نہ دوں بچوں میں نہ نہ ملے میں تو اڈا فیضی آفتہ سوابی ہیں پھر میں اپنی رائے نال فیصلہ کرنگا جو منو سمجھ جاوے گا پھر ادھے نال فیصلہ کرنگا یہ ہندہ مجتہد انہیں ایک بات کہنی جس بات میں ارز کی تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مآذ بن جبل یکونو یوم القیامت امام العلماء فرمایا مآذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یکونو یوم القیامت امام العلماء فرمایا قیامت والے دن علماء دا امام میرا مآذ بن جبل ہوئے اور توجہ در فرمایا قیامت والے دن علماء دا امام ہوئے گا میرا صحابی حضرت مآذ بن جبل رضی اللہ تعالی اتنی بات سمجھا گئے پھر ایک بات کرنا دا قیامت والے دن علماء دا امام ہوئے گا معذ بن جبل رضی اللہ تعالی نہ ہو مآذ مآذ جبل رضی اللہ تعالی نہ ہو علماء رضی امام ہوئے قیامت والے دن باقی صحابات آئین کیوں نہیں لیا وقت اسی طرح تھوڑا جی سون اللہ اکبر باقی سارے صحابات مطلق انہیں نہیں آکھے انہیں بڑھ گئے شانرہ نے لہذا لہذا بیان کی تھی نا فرمایا امام العلماء چونکہ اے مجتہد اے علماء دا امام ہوئے گا اے مجتہد اس واسطے علماء دا امام ہوئے گا سارے مولوین سارے علماء نے امام اعظم امام کیوں منیا امام العلماء کیوں منیا مجتہد اس واسطے کہ او مجتہد اللہ اکبر بس ایک بات تھی علماء والے دو چربت مجتہد وقدار ربو کا اللہ تعبد اللہ یا ہو وبل والد میں اخسام وقدار ربو کا مخاطب ہے اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ سلم اللہ مخاطب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ سلم ربو کا اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ سلم تو حد رب نے یہ فیصلہ فرما چڑھے یہ حکم کر چڑھے یہ عمر کر چڑھے اللہ تعبد اللہ ایہ ہو اللہ تعالی دے سوا کسے دی عبادت نہیں کرنی اللہ تعالی دے سوا کسے دی عبادت نہیں کرنی نبی پاک دا ذکر ہو گیا ربو کا اللہ دا ذکر ہو گیا رب اور فرمایا ایک اللہ دے سوا کسے ہور دی عبادت نہیں کرنی دو شخصی تاندہ ذکر ہو گیا خدا خدا دا بھی ہو گیا رسول پاک دا بھی ہو گیا و خدا رب کا کہہ دس یا کہ میں جنہوں ہمیشہ مخاطب ہو نا کملی والے ہو تس رب ہو مخاطب اللہ باپ دے نال چنگا سلوک کرے آگے اللہ نے اپنی عبادتی بعد ماں باپ دی خدمتہ ذکر کی تا اور اسی دنیا تے کوئی بندہ احسان کرے نیکی کرے کسی اوکھے وقت تے کامہ پہ اسی دنیا شکریہ دا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جیڑا لوکان دا شکریہ دا نہیں کردہ واللہ دا بھی نہیں کردہ اچھو انہوں نے کہا لے بے ساڑھے نال کوئی اچھا برتاؤ کرے اسی دنیا شکریہ دا کرنے شکریہ کدھے اللہ دا بولو کدھے شکریہ کدھے اللہ تعالی اللہ تعالی کی فرما دے انشکر لی والے والے دا ایک اے میرا بھی شکر کرنا ہی تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرنا ہی ماں باپ دا بھی ایتھے کوئی محل بھی نہیں بولدہ شرک ہو گیا ہے اللہ دا بھی شکر اپنے ماں باپ دا بھی شکر ایتھے کوئی نہیں بولدہ انشکر لی والے والے دے میرا بھی شکر کر اپنے ماں باپ دا بھی شکر کر جیڑا کم اللہ نہ لے اور ماں باپ نہ لے ایتھے دبانہ گنگیاں ہو جاندیانے ہونا آکھنا شرک اللہ اکبر ایتھے کے خدا ومتالہ نے ایک اور بات فرمایا فرمایا وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا اللہ فرما رہے اے دعا مانگیا کر رَبِّرْ حَمْهُمَا اے میرے رب انا داؤں تے میرے ماں باپ تے رحم کر قرآن بھی چلا فرما رہے کہ دعائے منگیا کر کل اے کیا کر ربی رحم ہم یا اللہ میرے ماں باپ داؤں تے رحم کر اور اے ہی وجہ اتھے مفسرین نے لکھیا شابطا انا دعا للوالدین واجبن فرما دینے علماء نہیں تھے لکھیا ہے قرآن بھی رحم ہماتو ثابت ہند ہے کوئی ماں باپ واسطے دعا منگنی چنگا کام ہی نہیں واجبے کیے واجبے ماں باپ واسطے دعا منگنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جائے دو عمل کرنے دا اپنا سلسلہ ختم ہو جائے پہلے ہونے تھا ہی قرآن پاک پڑی ہے اعت پڑی ہے اچھا ایک گلے بھائی یہ قرآن پاک جد ہے تو اچھے گجرات میں بھی انہیں بول دینے قرآن پاک انہیں بول دینے اے یدان آئینہ ساڑی زبان بیٹھے قرآن پاک اور اللہ تعالی نے قرآن بچ قرآن پاک بچے فرمایا لا یمسہ اللہ المتحرون ایدہ پاکی ایدہ پاکی جنہی دیر تو پاک نانا ہمیں انواتھنا لائیں اے تھے میں گل کہنی ہے پوری توجہ ناردہ قرآن کی یہ بولو اللہ نے بھی کی فرمایا انہیں چھوناویں قدومیں جدو تسی پاک یہ قرآن پاک ہے اور میں نو سمجھ نہیں آن دی اقاعد اپنے اپنے پھر کے اپنے اپنے جس طرح مرضی کوئی کردہ پھرے اگے جا کے آپ پہتنا ہے لیکن بولن لگیاں تے چندہ بولنا چاہیے سوچنا تے چاہیے دینا میں کی بول رہے گلے بے قرآن کی یہ اور میں اس مولوینوں کی آنکھ جیڑا کہندہ ہے توجہ 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 سنیوں کدھی کدھی موقعہ ملتا ہے انہوں میں کیا کھا مولوینوں جیڑا یہ کہندہ ہے جیڑا ساڑا قرآن اے پاک ہے کیے اور اے پاک ہے ساڑا قرآن پاک بڑا پاک ہے اے پاک ہے پر جدو اے ساڑا قرآن کھانے تے پڑ دیئے نہ تے کھانا حرام ہو جاندے آہ 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 ساچ ساڑا 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 آج ہندو مسلم ہندو سکھ عیسائی کوئی سانوں آکے علمانوں پوچھے جیڑے کھانا سم نے رکھ کے پڑھنے جیڑے قرآن پڑھنے آن جیڑے ختم پڑھنے آن کوئی سانوں آکے پوچھے تو اڈا قرآن پاکے جنوں کہن دیو بڑا پاکے بڑا پاکے تو اڈے تے اپنے پاکستانی مولوی کہن دے نے ساڈا قرآن تے کھانے تے پڑھئیے تے کھانا پلی تو جند ہے شرم نہیں ہم دیو تھے کہ ہی جواب دیں اللہ 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 اور حضور صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو بندہ مر جائے خود اپنے عمل کرنے دے سلسلہ ختم ہو جاندہ ہے پھر ایک حل ہوں دی یہ کردے پیشلے نے سواب انہوں پہنچ دے کردے پیشلے نے سواب انہوں پہنچ دے فرمایا دین دا علم پڑھا جائے محتسر وقت ہے دین دا علم پڑھا جائے صدقہ جاریہ ایک حدیث پا کیسی ہے جیڈی اسی جیڈے کٹ پڑھے ہیں نا مولوی سانو میں آمدی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تا یا رسول اللہ انا امی ماتت یا رسول اللہ میری والدہ وفات پا گیا نے کوئی ایسا کم ہے کرام ہے تے سواب میری مانوں پہنچے یا رسول اللہ سواب میری مانوں پہنچے فرمایا کھوکڑا دے پانی دے انتظام کر دے لوگ پانی پینگے تیری مانوں سواب پہنچے گا اے مشہورے اللہ اکبر صحابی نے کوئی کھڑایا کھو دے کنارے تے کھڑیاں ہو کے آکیا حضا بیرن لے امہ ساتھ لوکو اے خو میری ماں واسطے جے یا ردیس ساری دنیا پڑھ دیئے سنیاں جے ہی کسے نہیں پڑھنے اے خو میری ماں واسطے ماں نے پانی پی نہیں دھوا کے اے خو میری ماں واسطے جے کی چیز ہے خو کدے واسطے ماں واسطے اور تینا سمجھ نہیں آئی سوابی کی سمجھا گئے اے خو جڑائی سالے سواب واسطے وقف کیتا ہے اے میری ماں واسطے اے میری کوئی واسطے دا لفظ بولیاں چیز حرام نہیں ہوں دیجے کوئی آنکھیں نہ اے بکرہ پیر سیال واسطے اے بکرہ غوث پاک واسطے تے حرام نہیں ہوں حرام نہیں ہوں دا واسطے نالی ہوں دا اللہ اکبر سواہنا ماشر اللہ اکبر اچھا انہوں گالے میں میرے کوئی پاکستان دی علمی شخصیت میرے بزرگ میرے نال بڑے بھی نہیں عمر بیچ کدھی کدھی اسی کٹھے ہوں بسم میرے بار اللہ خوش بک اللہ کدھی کدھی اسی کٹھے ہوں لیکن میں انہوں نے علم دا انہوں نے بزرگی دا اور انہوں نے خاندام پھر صداد دا خاندام ہے میں ہمیشہ انہوں پلوں خوش ہو کے سنا جے فرما دے جو فرما دے انہوں نے اپنا ایک انداز ہے بہت اچھا اچھا گالے بھی عدیس ساری دنیا پڑ دی یہ سواہے سنیاں دے کسے نو اس گالدہ بھی نہیں جے پتہ لگا جڑیے گو کرن لگا سواہے سنیاں دے توجہ ہے پوری صحابی نے کھوتے کھولے کھلو کے آنکھیا ایسا دی ماندہ کھوئے کوئی حجیستی کتاب صحابی لے کے چھوٹیاں حجیستی ہیں کتاب بانجید یہاں سے آج نہیں شامل اور سعیتی لے کے ضعیف تک ایک حدیث بخوا دے جدو صحابی نے اکھینے ساتھ دیماغ واسطے توجہ ہے پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث بخوا دے کوئی نبی پاک نے فرمایا وے صحابیہ اعلان کر دے اے میری ماں واسطے پانی وقفے ایسا لے صحاب دا ہے پر ایتھو مارا بندہ پی سکتا ہے تغڑا نہیں پی سکتا نہیں دیرنال سمجھا پھے کی دیرنال سمجھا پھے کی اے تھو مارا بندہ پی سکتا ہے تغڑا نہیں سکتا اے جدو ختم شریف ہند ہے حالی بھائی صاحب جدو ختم شریف ہند ہے اگے تبرک کریے نا جیڑا بندہ نیچ توں ہارے یا اوہ کاندہ اوہ ماریانو دیو جی تغڑیانو نہیں لگتا اے چاچا جے گل ہندیتا ہے نبی پاکسوہ بینو فرمان دے آہا نبی پاکسوہ بینو فرمان دے اعلان کر دے تھو مارا بندہ پی لے تغڑا نہیں پی اے وقف با نہیں اور اللہ اکبر تیسری چیز وقت نہیں ہے تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وال والا دن صالحن یادولہ ہو یا نیک پتر چھٹ جائے جڑا پیچھو دعا منگ دا رب ہے نیک اولاد چھٹ جائے جڑا پیچھو دعا منگ دی کی چھٹ جائے چھٹ جائے چھٹ جائے دو منٹ آلی گال جائے اوکے سوکے اوکے پوری تبا جوانا سن لوگ اللہ روزنی جے ملتی ہیں ساڑے علماء بڑے کین دی oh والا دن صالحن یادولہ ہو نیک اولاد چھٹ جائے نیک پتر چھٹ جائے جڑا پیچھو دعا منگ دا کی چھٹ جائے چھٹ جائے اینہی کافی نینسی اولاد چھٹ جائے جڑی دعا منگ دی رویں یہ نہیں کافی نہیں سی اُلاد ہی چھٹ جائے جیڑی بعد دعا منگ دی روے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میری نگاہ نبوت بچے نیک اُلاد ہوئی جیڑی پیچھو دعا منگ دی روے تے جنہوں آنکھ یہ نا دعا منگو جی تو آڑے ابا جی فوت ہو گئے نے آنکھیں اسی نہیں منگ دے ہوندے کملی والے دے فرمان دے مطابق کو نیک نہیں اوہ بڑا بھاد جے اوہ جڑا ماں پہ اوبار سے دعا نہیں مگتا جزاک اللہ جزاک اللہ